اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب محترم المقام عزت ماب خالد ملک صاحب وزارش یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو آپ نے شیئر کیا ہے مولانا کو چاہیے کہ یہ پاکستان جائیں اور الیکشن کیمپین میں حصہ لیں کیونکہ الیکشن کے اندر جو ہے وہ بندوں کو گنا جاتا ہے تولہ نہیں جاتا یہ تو اس طرح تعداد بدانے کی کوشش کر رہے ہیں گویا یہ کسی الیکشن کیمپین کی مہم میں جو ہے وہ پاٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان کو ایسے لوگوں کو حیاء آنی چاہیے یہ دین کا معاملہ ہے دین کے لیے عبادت کے تعیون کے لیے آپ قوائد کو دیکھتے ہیں اصولوں کو دیکھتے ہیں رویت حلال کے اصولوں کو ترک کر کے بندوں کو گننے کے لیے بیٹھ کے ہیں کوئی الیکشن اور ریفرینڈم ہم نے نہیں کرانا یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے اس کے بعد اگر عددی اکثریت پہ آتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر یعنی آل سنت کی بات کرتے ہیں ہماری جتنی بھی جماعتیں ہیں آل سنت کی بڑی جماعتیں ہیں مرکزی جماعت ہو یورپ کو یوکے کی ہو جو بھی ہیں یوکے کے اندر وہ کس طرف ہیں خود دیکھیں آپ آپ اپنے لنڈن میں دیکھ لیں جو بڑی جماعتیں آل سنت کی وہ کس طرف ہیں میڈ لینڈ کی طرف آ جائیں تو میڈ لینڈ میں ہماری جو جماعت کے آل سنت کے لوگوں کی اکثریت ہے بڑے بڑے مرکز وہ کس طرف ہیں حضرت سلطان باو ٹرسٹ گمگول شریف ہارونیہ سینٹر یہ جتنے بھی ہیں اور اس کے بعد نور ٹی وی اور جتنے بھی زیاء القرآن لوزیل کی مسجد کیا ان کو آپ کسی حیثیت میں نہیں رکھتے ان کا کوئی اپنی آئیڈنٹیٹی نہیں ہے کیسی بات کی جا رہی ہے اسی طرح ادھر ایسٹ میڈلن میں دیکھ لیں ہماری جو سنیوں کی مساجد ہیں نوٹنگام میں لیسٹر میں نورتھ میں آ جائیں یہ پورا نورتھ میں بڑے بڑے مراکز وکٹوریا پاک مسجد حضرت مولانا کمر زمان آزمی صاحب کی مسجد کیا وہاں پر کیا صورتحال ہے شیفیلڈ میں چلے جائیں وہاں صورت دیکھ لیں اسی طرح منچسٹر کی دیگر مساجد بولٹن میں آ جائیں بولٹن کی صورت دیکھ لیں ڈربی کی صورت دیکھ لیں آل سنت کی بڑی جو مسجد ہے تو جتنے بھی اکابرین آل سنت ہیں وہ ون پیج کے اوپر ہیں تو یہ جو چھوٹے چھوٹے اقلیتیں ہیں مائنورٹیز ہیں یہ تو پیدا ہوتی رہتی ہیں ہمیں ان سے کوئی گلا شکوا نہیں ہے ویسے بھی یہ فری کنٹری ہے جب کوئی چاہے کرے دلائل کی دنیا میں آ کر بات کریں اور دلائل کی دنیا کے اوپر جب یہ ٹی وی پہ آتے ہیں تو کپڑے بھی یہ لوگ اتار کے وہاں چھوڑ کے آ جاتے ہیں نہیں تو بریٹش مزلم ٹی وی کے انٹرویو دیکھ لیں بڑے بڑے جو تھے یہ تو چھوٹے چھوٹے آگے آگے ہیں بڑے جو ان کے ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں یس نو می یو یس یس کر کے باگ کے آ جاتے ہیں پھر بائی صاحب کو پتا چلتا ہے کہ اوہو میرا پاپا پاسک ہے وہ ٹیلی فون کول کرتے ہیں کسی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے تو آگے سے جو پریزنٹر ان کو جواب دیتے ہیں وہ بھی اندر ریکارڈ ہے تو وہ بھی اپنے کپڑے پھینک کے وہاں ہی آ جاتے ہیں تو یہ تو ان کی رسوائی ہوتی ہے وہ ہی اسی طرح جیسے بی بی سی ہارٹ ٹوک کے اوپر اساکڈار کی ہو گئی تھی آپ وہ بھی دیکھ لیں تو یہ ان کا حشر ہوتا ہے جب دلائل کی دنیا میں اترتے ہیں گھر بیٹھ کر کہہ دینا یہ بھی ساتھ ہیں وہ بھی ساتھ ہیں بھائی جو بھی ساتھ ہو ہم بات کر رہے ہیں قوائد کے اوپر دلائل کی دنیا میں آئے اور بات کریں رویت حلال کے اوپر وہ تو جواب ہی نہیں ہے اللہ ان کے حال پہ کرم کرے اور ہمیں کوئی یہ کوئی گنتی نہیں کرنی کہ ادھر کون گیا ہے اور ادھر کون گیا ہے جب تھرستے قریب آئے گا تو آپ خود دیکھ لیں جو میں نے آپ کو یہ آوٹ لائن دی ہے کہ ہمارے آہل سنت کے بڑے مراکز کس طرف ہیں ہمارے وہ مشایخ جنہوں نے ساری زندگی اس یوکے کے اندر اپنے مسئلہ کے حق آہل سنت کا پرچار کیا ہے وہ کس طرف ہیں لوٹن میں دیکھ لیں حضرت قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب اور جو مرکزی مسجد ہے لوٹن کی وہ کس طرف ہیں کیا ان لوگوں کی کوئی احسیت نہیں ہے گھر بیٹھ کر لوگ آپ گنتی کرنا شروع کر دیں کیا یہ کابر علمائی کرام ان کی کوئی احسیت نہیں رہی کیسی کیسا تماشا ہے یہ لہٰذا ہمیں ایسے ویڈیوز جو ہیں ان کو دیکھ کر کوئی تاجب نہیں ہوتا کوئی اور بھی آ جائے جو بہت کچھ پہلے بھی کر سکتے تھے اور آج بھی آ کر اگر وہ بدل جائیں تب بھی کوئی تاجب نہیں ہے کیونکہ لوگوں نے پورا جو سٹیج شو کیا جاتا تھا امریکہ میں جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں بھئی اتنی حیاء کریں اتنی جررت ہونی چاہیے کہ برملا کہ دیں کہ ہم سعودی کو فالو کرتے ہیں درتے کیوں ہیں میری دیمانڈ یہ ہے یہ امریکہ ساؤتھ امریکہ میں جانے کا جو ڈراما کیا جاتا ہے یہ نہ کریں اخلاقی طور پر جررت رکھیں اور ٹانگوں کے اندر جو ہے نا وہ سکت پیدا کریں یہ ٹانگیں کامتی ہیں یا کامپی ٹانگیں جو کچھ بھی کہتے ہیں وہی صورتحال انہوں نے بنا دیئے ان کی ٹانگیں اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ یہ سعودی کا نام لے سکے میں سلام پیش کرتا ہوں مرکز دیوبند کے علماء کو جو سعودی کی تقلید کرتے ہیں ان کی اندر جررت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سعودی کو فالو کرتے ہیں یہ لوگ جو ہیں کبھی وایا چلی وایا گائنا وایا کالیفونیا انہوں نے تو تماشا لگایا ہوا ہے سیدھا سیدھا کہیں ہم سعودی کو فالو کرتے ہیں السلام علیکم